نو بچوں کے باپ ہیں ناکارہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور آج معظور ہو کر بستر پر ہے کراچی سے گٹھیں آتی ہیں وہ میرے اوپر گری ہیں اس کے بعد میں شیخ ہسپٹل کہتے ہیں اس میں گیا ہوں مجھے ایکسرا نکالا ہوں نے کہا چھوٹی اٹی جونسی اور تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے میں کہتے رہے کہ اگر اس کے اندر ایک پتری لگ جائے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ جینون حالات پہ ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے ادھر ساڑھے ساڑھے سات بجے ہی آئے ہیں انہوں نے پریشن میرا کیا ادھر بیلٹ بانی مجھے جو خون کی سپلائی روکتے ہیں جب پریشن کر کے تو میرا بیلٹ وہ کھولنا بھول گیا کل شام کو پانچ ساڑھے پانچ بجے پھر وہ ہیڈا کر رہا ہے تقریباً ایکیس بائیس گھنٹے گزر چکے تھے کی تک بیلٹی نہیں کھولی کسی کسی نے نہیں کھولی وہ پورے آہ اسپیٹل میں انہوں نے ایک شور شرابہ مچا دیا کہ آپ کی ٹانگ تو ٹھو گئی ہے جو ہونا تھا ابھی آپ کی گھروں میں پھون چلا گیا آپ کی جان کو حطرہ بنا ہوگی ہے وحید خان میں اسا موجود ہے نو بچوں کے باپ ہیں سات بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں کاروبار کرتے تھے لنڈا بزار میں مزدوری کرتے تھے مزدوری میں مسئلہ ہوا ہے چوٹ لگی پاؤں پر چھوٹا سا فریکچر ہوا ناکارہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور آج مازور ہو کر بستر پر ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا ہے کیا کام کرتے ہیں میں برکٹون لنڈا بنا ہوئے نئے لنڈا برکٹون شٹاپ کے اندر شاد رہی میں میں اس میں کام کرتا تھا تو تھوڑا سا اوپر سے کراچی سے گٹھیں آتی ہیں وہ میرے اوپر گری ہیں کپڑوں والی گٹھیں ہوتی ہیں ہلکی سی چوٹ لگی ہے اس کے بعد میں شیخ ہسپٹل کہتے ہیں تحصیل فروز اس میں گیا ہوں اس کے بعد جب ڈاکٹر نے مجھے ایکسرہ نکالا ہونے کے چھوٹی سی آپ کی ہڈی جونسی ہے چھوٹی ہڈی جونسی ہے تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے اس کے اوپر اس نے پلستر چار دیا پلستر چار دے وقت مجھے بعد میں کہتے رہے کہ اگر اس کے اندر ایک پتری لگ جائے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ جنون حالات پہ ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے اگر میں نے کہا پتری میں نہ لگ ہوا ہوں تو ایسے کرے ایسا بھی ٹھیک ہو جائے گا پر آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ لگے گا تھوڑا لنگلاتے رہیں گے زندگی بار تو میرے دل میں ہوا کہ چلو کوئی باد نہیں ہلکا سا پریشن ہوگا چلو میں زندگی کے لیے واپس اپنی جنون جگہ پہ حالات پہ آج ہوں گا اس کے بعد اس کو میں نے کہا ادھر پریشن ہوگا انہیں کہ ادھر تو ہوگا اس لئے آپ سے آدھی قیمت لی جائے گی تو اگر آپ سامنے سردارہ بی بی آسپیٹل ہے فروز والا میں ادھر بھی شام کو میں ہی بیٹھتا ہوں اگر آپ ادھر کروالیں گے تو میں احساس پروگرام کے اوپر آپ کو ادھر کر دوں گا تو سب خرچہ جونٹس ہوگا میں اس میں کانٹ لوں گا تو انشاءاللہ آپ کا پریشن چھوٹا سا ہوگیا کامیاب ہوگا میں نے جب اس کو شناتی کارڈ پکلایا تو اس نے چیک کیا اس نے کہ آپ کے پیمٹ بھی ہے سب کچھ اوکے ہوگا حالانکہ یہ ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے چیک کر تو انہیں نے جب چیک کیا تو انہیں نے کہا بلکل ٹھیک ہے آپ کے اس میں پیسے بھی ہے سات پروگرام آپ کا بلکل درست ہے چل رہا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں سات بجے ادھر آجوں گا میں اسی ہسپیٹل سے سات بجے ادھر چلا گیا شام کو جب میں ادھر گیا ہوں تو ادھر ساڑھے سات بجے آئے ہیں انہوں نے پریشن میرا کیا پریشن کے سب سے پہلے انہوں نے ایک بیلڈ بانی مجھے جو خون کی سپلائی روکتے ہیں وہ بیلڈ بان کر اور میرا پریشن کیا جب پریشن کر کے تو میرا بیلڈ وہ کھولنا بھول گئے وہ بیلڈ ادھر تو ادھر رہا بکایا مجھے یعنی پٹیاں وغیرہ کر کے سب کچھ کر کے مجھے وات میں شفٹ کر دیا گیا اس کے بعد وہ بیلڈ کی جگہ پہ جلن بھی ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی مجھے اس بیلڈ کو تقریباً دو گھنٹے گزرے ہوئے تھے تکلیف رو ہو گئی تھی مجھے تو میں نے اس کے بعد وہ نرسوں کو اور جو آسپیٹل کے عاملہ تھا پورا اس کو میں کہتا رہا کہ یہ بیلڈ ہے یہ اس کو یا کھولو یا چیک کرو یا کس وجہ سے بانی ہوئی ہے ڈاٹ صاحب نے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا وہ ڈاٹ صاحب آئیں گے وہ بتائیں گے تو ڈاٹ صاحب کی گار چلے گئے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ ڈاٹ صاحب سے فون پہ رافتہ کرو تو انہوں نے کہا کہ فون پہ رافتہ نہیں ہو رہا وہ رات بھی گزر گئی وہ مجھے دن بھی گزر گئی دن بھی وہ مجھے آرام کے ٹیکے لگواتے تھے کہ چلو آپ کو درد تھوڑی کم ہو جائے گی کل شام کو پانچ ساڑے پانچ وجہ پھر وہ ہی ڈاکٹر آئے تقریباً اکیس بائیس گینٹے گزر چکے تھے جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے میرے وارٹ میں آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا حال ہے تو یہ ٹھیک ہے میں نے کہا ڈاٹ صاحب یہ اپنے کے بیلٹ بانا ہوا ہے تو یہ بیلٹ کی وجہ سے مجھے جلن ہو رہی ہے تو آپ کا عملہ مجھے خالی آرام کے ٹیکے لگواتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی تک بیلٹی نہیں کھولی کسی کس نے نہیں کھولی وہ پورے آسپٹل میں انہوں نے ایک شور شرابہ مچا دیا سارا عملہ کٹھا ہو گیا اس نے بیلٹ کھولا ہے اس کے بعد مجھے کہتے رہے کہ انگوٹھے ہی لاؤ پاؤں والے وہ کالے ہو چکے تھے پاؤں کالا ہو چکا تھا نہیں کام کر رہا تھا نہیں کام کر میں نے کہا نہیں ہل رہے اس کے بعد ڈاکٹر نے کہہ رہے بارے میں برس کھڑی ہوئی ہے آپ اس میں بیٹھیں اور میوہ اسپٹل جائیں امرجنسی میں اور جا کے ادھر آپ کو انشاءاللہ سہولت مل جائیں گی خود نہیں گیا ہمارے ساتھ اور جب میوہ اسپٹل پہنچے ہیں تو ادھر انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹانگ تو ہو گئی ہے جو ہونا تھا ابھی آپ کے گردوں میں خون چلا گیا آپ کو جان کو خطرہ بنا ہوا ہے انہوں نے مجھے اس رات کو چیرے دیئے پاؤں کے اوپر اور پھر بھی اس کے ساتھ کوئی خون کا کوئی شروع نہیں ہوا کوئی سپلائی نہیں شروع ہوئی اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈرپیں وغیرہ لگائیں مجھے پانی کا بوتلیں بہت زیادہ پیاتے رہے وہ میرا گردے واش ہوتے رہے ساتھ ساتھ وہ خون تھوڑا سا نکل کے اور پانی تھوڑا سا سفید ہونا شروع ہونا کہ آپ خطرے سے ابھی باہر ہے انشاءاللہ پھر ایک دو دن وہ ایسے مجھے دیکھتے رہے کہ شاید بچت ہو جائے شاید سب کی بارالو بچت کہہ رہا بھی نہیں اگر دوبارہ پھون چلا گیا تو ہم سے بھی کابون نہیں ہونا آپ کی جان کو خطر ہے اس کے بعد اس ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اس کی اب ٹانگ کارٹ دو تو اس کی زندگی بچ جائے گی بس انہیں نے ٹانگ کارٹ کے زندگی بچائی ہے دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا کوئی دوبارہ جس نے یہ سب غلطی کی جس کی غلطی کیا جسے آجاب اس حال میں ابھی ہسپٹل میں کون سے ہسپٹل میں آئی ہے یہ سردارہ بی بی ہسپٹل ہے فروز والا میں نام کیا ہے ڈاکٹر کا زیگم زیگم حبیب نام ہے آپ لوگوں سے ملا ہے اس کے بعد وہ ایک دو دفعہ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں میری غلطی ہوئی ہے میں تعاون کروں گا بس یہ کہہ کہ چلا جاتا ہے اب آپ اپنے گھر کا سرکل کس طرح سے چلا رہے ہیں بس ساتھ میں یہ بڑے بھائی کھڑے ہیں کبھی در سے کبھی وہ در سے انشاءاللہ ہی چلا رہے ہیں بس اللہ کونٹیکٹ نمبر وغیرہ ہم لوگ سکرین پر دینا چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں وہ نمبر وغیرہ تو اپنا نمبر تو ہے میرے پاس یہ ہے ہم لوگوں کے اتائی ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں جو صرف پیسوں کے لیے ڈاکٹر کم ہم کرتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے علاقے سے ہم اپنی جیبوں کتنی گرم کر سکتے ہیں نو بچوں کا یہ باپ ہے اور اس کی پوری زندگی آنے والی انہوں نے ختم کر دی ہے برباد کر دی ہے کس طرح سے نو بچوں کی کفالت کرے گا جبکہ ایک کمانے والا گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کا نمبر میں سکرین پر دے رہی ہوں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس غر سے ان کو کال کریں اور جتنا ہو سکے کہ ان کی مدد کریں ان کے بچوں کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ